ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی جیسمن گارڈن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز پلانٹ ایڈکشن ایسا ہوتا ہے کہ یہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے پلانٹ پر پلانٹ ہم لیتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی پلانٹ کی کمی ہمارے گارڈن میں لگی ہوتی ہے تو کچھ اس طرح میں ایک اور پلانٹ اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام چھہری ہے اس پلانٹ کو میں آن لائن مگائیم فرینڈز اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کافی اچھی ہے اور ساتھ ہی میں اور کچھ مگائیم فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آڈینیم پلانٹ وارٹرنگ کائن گلپس پرونر اور سپری بوٹل یہ ساری چیز میں آرڈر کی تھی اور یہ مجھے ریسیب ہی ہو گیا ہے تو آج میں چھہری پلانٹ کی ریپورٹنگ کروں گی اور یہ آڈینیم پلانٹ کو جب میں ریپورٹ کروں گی تو انشاءاللہ ویڈیو شیئر جرور کروں گی اور آڈینیم پلانٹ کی کنڈیشن بھی کافی اچھی ہے تو یہ پلانٹ مجھے آرڈر کرنے کی تین چار دن بعد ریسیب ہوا ہے اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے ہیں تو فرینڈز یہ چیری کا پودھا ہے اسے میں ریپورٹ کرنے والی ہوں تو ویڈیو پورا ان تک دیکھے گا فرینڈز اور فرینڈز اسے تھوڑا دھیان سے نکالیں اس کے روٹ کو ٹیمیس نہیں ہونے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے ملٹی پرانچس اور ان کے یہ چھوڑی چھوڑی لیپورٹ بہت ایک خوبصورت لگ رہے ہیں اسے میں گروہ کروں گی میرے گھر میں ویسٹ بالٹی پڑی ہے اسی میں اس بالٹی میں میں ٹرینے سول بنا لی ہوں آپ جب بھی کوئی بلانٹ کسی گملے یا بکٹ پالٹی ٹوٹی فٹی پلاسٹک کے ڈبوں میں پلانٹ گروہ کرتے ہیں تو اس میں ٹرینے سول جرور بنائیں نہیں تو پلانٹ خراب ہی ہو سکتے ہیں اب اس کے سویل کی بات کریں تو اس کے میڈیا ہے جو میں اس کے لیے جو میڈیا تیار کی ہوں ایک پارٹ گرڈن سویل ایک پارٹ کمپوشٹ اور ہاپ پارٹ اس میں سینڈ ملا دیں اگر آپ کے پاس دان کی کھڑی بھوسی ہے تو اسے بھی میڈیا کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی ویڈرین جو سویل مکس ہے وہ آپ کو یوز کرنا ہے کیونکہ جو چیری کا پلانٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے بہت ہی سوپٹ ہوتی ہے اور اگر آپ نے اوور وارٹنگ کی اور مٹی میں پانی رک گیا تو اس کی جو چیری ہیں وہ گل جاتی ہیں اور پلانٹ مر سکتا ہے تو فرین سے اس لیے ہمیں پہلے ہی ایک دم ویڈرین سویل بنانا ہے تو فرین سب سے پہلے میں یہ سوکھی پتی ڈال رہی ہوں اس کے بعد سوائل مکسٹر کو ڈال دوں گے اس کے بعد ہم سوائل مکسٹر کو ڈالیں گے تو ہمارا پوٹ ریڈی ہو گیا ہے چیری پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے اب ہم اسے کچھ اس طرح سے لگا دیں گے ہلکے ہاتھ سے ہمیں مٹی ہٹا کر ایسے کچھ اس طرح سے گھٹا بنا لینا ہے اس کے بعد ہم اس پلانٹ کو رکھ دیں گے تو فرین سب آپ ایک بات کا ضرور دھیان دیجئے گا کہ جب ہم پلانٹ نرسری سے لاتے ہیں یا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو وہ مٹی ان کے جڑوں میں جو رہتی ہے وہ مٹی کو ہمیں ہٹانا نہیں ہے اسے مٹی میں ہی ہمیں گروہ کرنا ہے کچھ اس طرح سے جیسے میں گروہ کی ہوں اس مٹی کو میں اس کے جڑ سے ہٹائی نہیں ہوں اب ہم ان میں وارٹرنگ کریں گے وارٹرنگ ان میں ابھی ہمیں اچھے سے کرنی ہوگی تاکہ اس کے رینے سول تک وارٹر باہر نکل جائے ویسے تو اس کو فل سن لائٹ پر رکھنا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم نے اسے ٹرانس پلانٹنگ کی ہے تو چار سے پانچ دن تک اسے ہمیں شیری ایریا میں ہی رکھنا ہے تو فرین سے اسی طرح کی سوائل آپ کو بنانی ہے جس سے کہ آپ کا پلانٹ خراب نہیں ہو تو اس کو لگانے کے بعد ہم شیری ایریا پر رکھیں گے لبک چار سے پانچ دن فرین سے ویلڈرن سوائل بنانے کے لیے میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہم کئی بار پانی اوور وارٹرنگ کر دیتے ہیں تو اگر ہماری ویلڈرن سوائل اگر ہوگی تو ہمارے پلانٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ایکشرا وارٹر ہے جو باہر نکل جائے گا اور جو میڈیا ہے اس میں صرف نمی ہی رہ جائے گی جس سے ہمارا پلانٹ سوائل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو ویلڈرن سوائل بنانا بہت چلوری ہے تو فرینز یہ ہمارا چھیری کا پلانٹ لگ گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور فرینز ابھی ہمیں وارٹرنگ کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس کی وارٹرنگ تب ہی کرنی ہے جب اوپر کی جو ٹاپ لیئر ہے اس کی مٹی کی وہ سوک جائے اوپر وارٹرنگ اگر اس پلانٹ میں ہوئی تو اس کی چینیں گل جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ہمارا پلانٹ مر بھی سکتا ہے دوسرا لوکیشن کا دھیان رکھنا ہے ویسے تو اسے فل سن لائٹ پر رکھنا ہوتا ہے لگ بگ 6 سے 8 گھنٹے کی سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو جہاں پہ صبح کی 2-3 گھنٹی کی سن لائٹ ملے گی اس کے بعد سیڈی آریا آ رہے گا ایسی جگہ پر ہمیں اس کو پلیس کر دینا ہے اور فرنس چیری کے پلانٹ کو بڑا پوٹ آپ دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو چیری کا پودھا ہوتا ہے وہ پھاسٹ گرو ہوتا ہے تھوڑا بڑا پوٹ رہے گا تو اچھے سے گرو ہوگا اور چلدی ان میں فروٹ بھی آئیں گے تو فرنس ابھی تک آپ نے اپنے گارڈن میں چیری کا پلانٹ ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ میری طرح آن لائن میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں نہیں تو اپنے ایریا کے کسی نیرزری سے بھی لاکر اپنے گارڈن میں اسے گرو کر سکتے ہیں تو فرنس میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل میں آپ نے ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ